لاکڈاؤن کے دوران پڑھنے والے دوسرے جمعے کی نماز کو بھی مسلم سماج کے لوگوں نے گھروں میں ہی عطا کی اس دوران کہیں مسجد کے دروازے بند رہے تو کہیں مسجدوں کے سامنے پولیس کا پہرہ رہا فیلحال پورے مہانگر میں شانتی اور امن کے ساتھ مسلم سماج کے لوگوں نے لاکڈاؤن کا پورتہ پالن کرتے ہوئے گھروں میں ہی نماز عطا کی اس دوران ڈی آجی راجش ڈی موڈک اور ایس پی سٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے مہانگر کی استطیق کا جائزہ لیا جہاں استطیق پوری طرح سامان نہ ملی اس سامنے گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی ڈاکٹر کاؤستوب اور ڈی آجی راجش ڈی موڈک نے کہا کہاں جا رہے ہیں کیوں کہاں جا رہے ہیں رکھے ہیں وہی رکھے ہیں وہی رکھے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیے کوئی بھی بہتنی بہار نہیں نکلے گا جو بھی بہار نکلے گا اس کے خلاف کری کاروالی کی جائے گی نماز نماز اپنے گھروں کے اندر پرائیں مرزید پر رہنے والے تین یا چاہت پر تین نماز کریں گی سبھی لوگ اپنی شرچہ کا دھیان رکھیں یا ہوا آہ� تو پکشیپور کیا دکت ہے اگر آپ کا اسے کار ہے تو بھی جائیں گی اندازہ آپ نے واپس لوٹ جائیں گے اگر آپ کا اسے کار ہے تو بھی جائیں گے ملوک ڈاؤن میں لوگوں دوارے کافی سہیو کیا جا رہا ہے رہا ہے اور سبھی کے دوارہ لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پالن کیا جارہا ہے پولیس کو لگاتار سعیوگ دیتے ہوئے لوگ ڈاؤن کا نپالن کروائے جارہا ہے نماز میں بھی لوگوں نے اپنے گھروں سے نماز ادا کی ہے اور مسجدوں میں سبھی دھار میں گروہ دوارہ بھی اپیل کی گئی لوگوں سے اور اس کا کافی پرباہ پورے شہر بار میں دکھا ہے نماز تھا سبھی نے فالو کیا ہے گورنمنٹ کے ڈائریکشنز کی کہیں پہ بھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آئے سبھی نے اپنے گھر سے نماز پڑھی ہے بلکو سامنے